نمسکار آر ای نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پلویس سنگھ خبروں کی شروعات کریں گے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ لکھیمپور گھری سے جڑی یہ خبر سامنے آ رہی ہے جہاں لکھیمپور ہنسا معاملے میں بڑا فیصلہ آ چکا ہے ہائی کوٹ کی طرف سے لکھیمپور گھری ہنسا معاملے کے مکھیار اوپی آشیش مشٹرہ کی زمانتی آچکا خارج کر دی گئی ہے بتاتے آپ کو کہ ہائی کوٹ میں اس معاملے کی سنوائی پندرہ جولائی کو ہوئی تھی اور سنوائی کے بعد سرکشد رکھ لیا گیا تھا یہ فیصلہ جس پر آج یہ فیصلہ آیا ہے کہ ان کی زمانتی آچکا کو خارج کر دیا گیا ہے گنیا ہنسا کے مکھیار اوپی جس کے لئے آج کا دنہم اور آشیش مشٹرہ کی زمانتی آچکا ہائی کوٹ نے آج خارج کر دیا ہے مکھیار اوپی آشیش مشٹرہ کی زمانتی آچکا پر یہ فیصلہ آنا تھا پندرہ جولائی کو اس معاملے پر آکے سنوائی ہوئی تھی اور اس کے بعد آج ہائی کوٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے آشیش مشرا کی زبانتی آچی کا کھاریچ کر دی اور اس بیچ مقتور انساری کے بیٹے عباس انساری کی تلاش میں کئی ٹھکانوں پر دبش دی جا رہے ہیں پولیس کی طرف سے اب عباس کو پکڑنے کے لیے کاروائی تیز کر دی گئی ہے اور اس اکرم میں مافیا مقتور انساری کے بیٹے اور ماؤں کے سبحسپہ ودھائک عباس انساری کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں بتا دے آپ کو کہ پولیس اب لکھناو ماؤں گازیپور اور دلیس تھے ٹھکانوں پر دبش دے رہی ہے دراصل بارہ اکٹوبر دوزار انیس کو مہانگر تھانے میں تدکارین پربھارین رکشک اشوک کمار سنگھ نے عباس انساری کے خلاف جال سازی کا مقدمہ درج کروایا تھا عباس پر ایک ہی لائسنس پر کئی اصلے خریدنے کے آروق تھے اور عباس نے سال دوزار بارہ میں ڈی بی ڈی ایل گن کا لائسنس لیا تھا اور دلی کے پتے پر ستھانہ انتفیت کروایا تھا خود کو نشانے باز بتا کر دلی وارش اصل لائسنس پر خریدے گئے ہتھیار بار بار کوچ کے آدیش دینے پر بھی عباس کوچ میں حاضر نہیں ہوئے اور عباس کی خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا جا چکا ہے پریاغراج سے اس وقت کے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس سے آپ کو روبرو کرا دے کہ پریاغراج میں مہند نریند گری کی موت کا معاملہ سامنے ہے جس کے بعد مکہ آروپی آنند گری کی زمانہ درزی پر سنوائی ٹال دی گئی ہے بڑی خبر اس وقت کے آپ کو بتا دے مہند نریند گری کی موت کو لے کاری خبر ہے جہاں پار ان کی موت کے مکہ آروپی آنند گری کی جو یہ زمانہ دیا چکا ہے اس پر سنوائی ٹال گئی ہے دس اگس کو زمانہ درزی پر سنوائی کی جائے گی پڑی خبر اس وقت کے آپ کو بتا دے پریاغراج سے دس اگس کو اب زمانہ درزی پر سنوائی ہوگی آنند گری کی زمانہ درزی ہے جو انہوں نے داخل کی تھی اس پر سنوائی کے لیے جو تاریخ ہے اسے ٹال دیا گیا ہے اب دس اگس کو اس پرکرن میں کاروائی کی جائے گی اور سنوائی دس اگس کو بھی جائے گی اس بھی سماجوادی پارٹی کی ویدھائک شپال سنگھ یادف نے مگلوار کو پارٹی ادھیاکش اکھلیش یادف کو راجنیدک روپ سے اپاری پاکھ و قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ انہیں پارٹی ویدان منڈل دل سے نکال کر مکتی دے دیتے ہیں تو بہتر ہوتا جسوانتھ نگر سیٹ سے سپاویدھائک شپال نے سماجواداتاوں سے بات چیت کی اور اپنے بھتیجے اگلیش کو راجنیدک روپ سے اپاری پاکھ بتا دیا ہے اگلیش نے پارٹی نیترتو سے ناراض بتایا جا رہے شپال کو پچھلے دنوں ہی لکھے گا ایک پتر میں کہا تھا کہ انہیں جہاں سممان ملتا نظر آئے وہاں جانے کے لئے سوطلت رہے ہیں اب شپال نے اس پتر کا دکھر کرتے ہو کہا ہے کہ یہ تو انہوں نے پریبکتتا کا راشنیدک پرمان دے دیا ہے اگر یہ یعنی کہ اکھیلیش پاری پاکھ ہوتے تو ہمیں سیدھے پارٹی سے الگ کر دیتے مکتی دلا دیتے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور جب ویدان منڈل دل کی بیچک میں نہیں بلائیں گے کوئی رائے نہیں لیں گے یا کوئی سچھاو نہیں لیں گے تو اس سے اچھا ہے کہ ہمیں وہاں سے نکال دیا جائے پتہ لگانا چاہیے اور پتہ لگا کر کے ان کو بھی اگر پتہ چل جاتے ہیں ان کو بھی ستن بھی کر دوں ہمارے ساتھ سر ایک سوال ہے اس کا کوئی گول مول جواب نہیں سیدھا سیدھا جواب رسپا کی لوگ سوال چناؤں میں کیا بھلکا ہوگی اتنے سیٹوں پر چناؤں لڑے گی یا جب چناؤں کا بھگول وجہ گا تو ایک بار پھر آپ کوئی جو ہے وہ گھڑ بندن کا کوئی ہے پھر ایسا نہ ہو اور کرتے کے لیے خبر کی اور پریوہن منتری دیاشوانکر سنگھ نے بڑی جانکاری سازہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان سی آر میں یوپی کے لوگوں کو اب رو ٹیکس نہیں دینا ہوگا کیابینٹ بیچک میں پرستاف کو منظوری بھی مل گئی ہے تو ہی انہوں نے آگے بتایا ہے کہ پریوہن ویبھاگ نے چار آجو دلی حریانہ راجستان اور یوپی کے بیچ رو ٹیکس کو لے کر یہ قرار کیا ہے اور آگرہ میں پولتین مکتہ بیان کا سبزی وکریتاؤں نے جم کر ویروت کیا اور اسی دوران ویروت پرداشن بھی کیا گیا گسائے سبزی وکریتاؤں نے نگرپالکا کا گھراف کر دیا ہے تو ہی آپ کو بتا دے کہ بھاچپا نیتا ابنیش گپتہ کے نیچوٹف میں یہ گھراف کیا گیا دراصل بھاچپا نیتا نے نگرپالکا پر من مانے ڈھنگ سے یاروپ لگایا ہے کہ پولتین ملنے پر جرمانہ لگانے سے سبزی وکریتا ناراض ہیں اب آگرہ کی شمشاباد نگرپالکا کا گھراف کر چمکر ہنگام کیا گیا میں آبنی شکاند کپتہ آدھیچ اتفادیش بیاپار بندل سمسوا دکھائی یہاں آپ دیکھ رہے ہو یہ جو جنمانس کر رہا ہوا ہے یہ سبزی وکریتا ہے ٹھے لگانے والے لوگ ہیں کل نگرپالکا نے ان کا بہت بڑا اتپیڑن کیا ہے کسی کے پاس کے وال دو پولی دن پکڑی گئی ہیں یا اس کی دکان سے کوئی سبزی لے کر جا رہا ہے اور جبکہ وہ تھیلیاں اتنے مایکرون کی ہیں جو سرکار نے ان کو پرمیٹڈ کیا ہے لیکن ان کی رسیدیں کارٹی گئی ہیں کسی کی یہ کجار کی دو جار کی میرا اتنا ہی کہنا ہے کہ اس طرح سے ان گریبوں کا ان مجدور لوگوں کا سوشن کیا جائے گا اور اتپیڑن کیا جائے گا تو آگامی آنے والے سمیہ میں اگر اس طرح کی دوارہ کاربائی ہوگی تو نگرپالکا کا ہم دھیراؤ کریں گے اور ان کرمچاریوں کو بتا دینا اور اب رک کریں گے کار بڑی خبر کی اور آپ کو بتا دیں کہ سونیا گاندھی سے ایڈی کے سوال جواب پر سنگرام جاری ہے بڑی خبر اس وقت کے آپ کو بتا دیں کہ آج دوسرے دور کی پوشتاج سونیا گاندھی سے کی جاری ہے ایڈی کے دورہ سونیا گاندھی سے سوالوں کی ایک لسٹ بھی تیار کی گئی جو اس کے آدھار پر پوشتاج کی جاری ہے اور اسی پوشتاج کا کانگریس بھاری ویروت کر رہی ہے اور اسی دوران کانگریس کا بھاری ویروت پردرشن بھی سامنے آیا اور اس پردرشن کے دوران راحل گاندھی ہراست میں لے لیا گیا ہے بڑی قبر اس وقت کی آپ کو بتا دیں کہ پردرشن کاری لگاتار سونیا گاندھی سے ایڈی کی پوچھتاج کو لے کر بیروت کر رہے ہیں اور اب اسی بیروت پردرشن کے چلتے راحل گاندھی کو بھی ہراست میں لے لیا گیا ہے پتہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کانگرس کے کئی کارکرتا اور سمرتھکوں کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے اور اسی بیچ اب راحل گاندھی کا انام بھی سامنے آ رہا ہے جنہیں پولیس نے اس وقت ہراست میں لے لیا ہے سونیا گاندھی سے منی لانجنگ ماملے میں ایڈی پوچھتاج کر رہی ہے راج ہردوئی میں جلادیکاری اور پولیس ادھکشک ہردوئی کے دوارہ جلاسینے کلیان اور پنرواز کاریالے میں گاندھی بھوڑن میں کارگل وجہ دیوست سمان سمارو آیا جد کیا گیا اس سمارو میں پرتیبھاگ کر بودھ پور سینکوں کو سمانت کیا گیا ہے سادھی سادھ شہید چراہے پر کارگل یودھ کے نائکوں کے سمان میں پوش پورپید کر انہیں شدھانچ لی دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام شہیدوں کی سوڑ رگاتھا اور بلیدان کو ایک بار پھر سے نمان کیا گیا ہے براہ جلاسین ماں پر پرتیبھا گیا ہے براہ جا رہا ہے اور جو جب آپ کے پر پچے پرسے گئے ان کو بھی اگر کرائے گیا کئی باپ نے سنایے کی تیس بکار سکار کارگل میں اور اس میں مجھے جو ہمارے مجھے پرسے گیا ہے سادھ شہیدوں کی تیس بکار سب میں سادھ شہیدوں کی بھی بھی دیت پرسے گیا ہے اور دعاوں کو بھی ہم لوگوں نے ایک ترچائے کیا موسیقی 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 رالپور گنگا گھاٹ میں اس ڈان کرتے سمیں ہی یوگگ ڈوب گیا تھا افثانیہ پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مرد تک سرینی تھانہ شیطر کے انترگات چھکورائن گنج مجرے رالپور کا رہنے والا بتایا گیا اور خبر بریلی سے ہے جہاں بریلی جنکشن 3 جولائی کو ہیئر کٹنگ کی دکان سے ایک سکوٹی چوری ہو گئی چوری کی ریپورٹ لکھوانے کو لے کر پراتھنی جو شکایت کرتا ہے وہ لگاتار پولیس سٹیشن کے چکر لگاتے رہے لیکن تیس دن بعد بھی SSP سے ریپورٹ لکھوانے کی گوہار لگائے جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان دنوں کوئی بھی کاروائی سکوٹی چوری کو لے کر نہیں کی گئی جس کے بعد مجبورن پیڑتا نے SSP کو نیائے کی گوہار لگائی ہے جبکہ CCTV فوٹیج میں چوری کی جو سکوٹی ہے اس کے ساتھ جو پورا واقع ہے یہ چوری کا وہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور جو سکوٹی لے جا رہے ہیں وہ CCTV میں صاف دکھائیتے رہے ہیں پہلے بھی تین بار کی جو شک سے وہ پراتھنہ دے چکا ہے اور SSP کو پراتھنہ پتھر لکھ کر افغاد بھی کرائی جا چکا ہے لیکن پھر بھی FIR اب تک نہیں ہو پائی ہے ہمارے ہیں اندر ان کا ہاتھ کے فیکچر ہے نام تو بھالی تھی ان کا شاید بھی کاس کرتے ہیں سامنے سے انہیں کی سکوٹی چوری اولی کو مارایا ہے پہلے کب جی بات ہے یہ یہ تین تاریخی بات ہے کیوں کہ ہیتے وہاں پہ کپرانٹ کرنے گئے تھے نہیں ہم تو ان سے مطلب کہہ رہے تھے ہماری ریپورٹرز چاکی میں وہ کہیں گے کیوں کہ ہیتے بھائیہ تو بھائیہ بھائیہ ہمارا نگیدن تو بھلوائے ہیں ہم لوگ ریپورٹرز چوری ہوئی ہیں ہم اپنے گھر پہ تھے ہم لوگوں پھون تک پہ بھلوائے آئے ہم لوگ آئے تھے پھر اندر ہم نے اسے پر ہماری ریپورٹرز بھی تھی اچھے سی باردار ہو گئے ہم اندر نائی کو بھلایا گیا انہوں نے بھی بتایا کہ ایسا سا ہو گیا ان کے ساتھ تو انہوں نے نائی کو بھی درہا تھا ہم سب بات پہ پوچھی رہے ہیں کہ بھائیہ کو نائی ہوئی تھے اور ہم لوگ سب کو بھار کر دیا اور بیروزگار نبیوکو کو سرکاری نوکری دلانے کے نام پر کروڑوں روپے کی تھگی کرنے والا ایک گینگ ادربردیش پولس کی گرفت میں آ چکا ہے بتاتے آپ کو کہ ادربردیش سچیوالے کا فرضی سچیو اور اس کے دو ساتھیوں کو ایس ٹی ایف نے گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے ابیوکت ویجے کمار منڈل عالم باکتانہ شہیتر کرشنانگر کا رہنے والا بتایا گیا جبکہ دوسرا روپی دھرم بیر سنگ اور اجیس سنگ اور فدھیرو تھانا گنڈبا جنبا لکھنو کا رہنے والا ہے اکاش کمار تھانا سوروپ نگر نارتھ ویسٹ کا رہنے والا بتایا گیا اور آپ کو بتا دیں کہ پکڑے گئے ابیوکتوں کے پاس سے کئی اہم دستاویز فرضی آدھار کا ڈرائیونگ لائسنس پولس نے برامت کر لیا ہے اس دوران ایس ٹی ایف نے ان تینوں ہی ابیوکتوں کو دارال شفا چوراہے کے پاس سے تھانا حضرت گنڈبا لکھنو سے گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایس ٹی ایف نے اس شاتر گروہ کا بھانڈا فوڈ کر دیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سرکاری نوکری کی عوج میں یہ گروہ لوگوں سے تھگی کے بارداتوں کو انجام دے رہا تھا جس کے بعد ایس ٹی ایف نے اس گروہ کی چھانبین کی اور آخرکار اس گروہ سے جڑے تین لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے یہ تینوں ہی ابیوکت ارگ الگ جگہ کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں آپ کو کہ ایس ٹی ایف نے سرکاری نوکری کے نام پر کروڑوں کی ٹھگی اب تک یہ گروہ کر چکا ہے اور فلحال ایس ٹی ایف نے تینوں کو گرفتار کر کے ان سے اب پوشتات بھی شروع کی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس پورے گروہ کے جو نیٹورک ہے اس کو کھنگالنے کی بھی اب کوشش جاری ہے ساون کے مہینے کی مہاشیو راتری کے افسر پر بھگوان شیف کی سسرال دکش مندر اور حریدوار کے انے مندروں میں صبح سے ہی ہزاروں لوگ جل بھی شیک کر رہے ہیں آج تڑکے سے ہی حریدوار کے سبھی شیف آلیوں پر بھگوان شیف کا بھی شیک کرنے والوں کی لمبی لمبی کتارے دیکھنے کو ملی شیف بکتوں کا ماننا ہے کہ آج ہی کے دن بھگوان شیف کا بھی شیک کرنے سے بھگوان شیف پرسن ہوتے ہیں ہر ایک وقتی کی منوکامنا ہے آج پوری ہوتی ہیں اور اسی لیے اپنی منوکامناوں کو لے کر یہ تمام شیف دھالو بھگوان بھولے کی درشن کرنے کے لیے مندروں کے باہر موجود ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج مندروں میں خاص طور پر بیر دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر تمام شیف دھالو جلا بھی شیک کرنے شیف مندر پہنچے ہیں شیفراتری منایے گئی لیکن بہت سیمپل تریجی سے منایے گئی یہ مندر ہے ہم اس کو اسکیپ نہیں کر سکتے لیکن اس سال جو شیفراتری ہے تو بہت دھوم دھوم سے منایے جا رہی ہے سبھی لوگ یہاں پر آیا ہیں کافی بیر بار ہے لوگ بھگوان شنکر کو شید گھی دہی اور دودھ گنگا جل ان سبھی سے ان کو اور اب کبر رڑکی سے ہے جہاں پہ اس تھانی لوگوں کا یاروپ ہے کہ موجودہ پارشد ان کی کوئی سنوائی نہیں کرتا جس کی وجہ سے سبھی کولنی واسی پریشان ہیں اس دوران انہوں نے موجودہ پارشد کو فیلئر بتایا ہے اور بتا دیں کہ رڑکی وارڈ نمبر 35 کے پارشد نے یہاں پر لاپروائی کیے جس کے بعد اب لوگ کافی ناراض نظر آ رہے ہیں اور پارشد سے ناراض لوگوں نے پارشد کے روپ میں وارڈ نمبر 35 سے چناؤ لڑ چکے کمرو جمعہ کو بھلا کر اس تھانی لوگوں نے سمسیاں سے افغت کر آیا ہے چناؤ لڑ چناؤ لڑ چناؤ لڑ چھوڑ کے اگلی گلی بنوا دی اور جبکی ساری گلی ٹوٹی بھی ہے برسات کا موسم ہے برسات کا موسم ہے بڑی دکت رہے گی یہاں پہ اس ٹیم اپ لائٹ بگر لائٹ خمبو پہ پبلک نے اپنی لیٹ جلا رکھی وہ دیکھو سامنے بند پڑی ہے اپنی جلا رکھی یہ ساتھ ساتھ دیکھ جائے گی جب سے یہ اترانچل بنا ہے لگ بھائی سال ہوگی اس اترانچل کو بنے گئے اور یہ وارڈ نمبر 35 ویگت بائیس سال سے ہی ترسٹ ہے اور نشے کے خلاب نانیتال پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے سس پی پنکج بھچ نے بتایا ہے کہ لالکوان کے پاس چیکنگ کے دوران 607 گرام سمیک کے ساتھ دو بڑے تسکروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پکڑے گئے تسکر بریلی جلے کے شیشگڑ کے رہنے والے بتائے گئے جو کی لمبے سمیں سے سمیک کی تسکری کر رہے تھے یہ دونوں ہی تسکر بریلی سے سمیک لاکر پہاڑوں میں سپلائی کرتے تھے اور پولیس نے اب تسکری میں استعمال کی جارہے اس کھوٹی کو بھی برامت کر لیا ہے بتاتے ہیں آپ کو بکڑے گئے سمیک کی قیمت قریب ساٹھ لاکھ سے ادھک بتائے جارہے ہیں ایتھل سپی نے بتایا ہے کہ نشک کے قلاب نینے تالچلے میں لگاتا کاروائی جارہی ہے سباز نگر بیریر کے پاس کل چیکنگ کے دوران اس سے پچاس میٹر آگے چیکنگ کے دوران آپ کا ڈی ایل نمبر کی سکوٹی کو رکا گیا اس میں دو لوگ ساجیت اور دل ساتھ تھے یہ سیزگر بریلی کے رہنے والے ہیں ان سے ٹوٹل چھسو سات گرام اسمیک برامت بھی ہے یہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ دونوں خود اسمیک بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ بیشتے ہیں ان کا کاری چھتر ادھم سنگ نگر بریلی پیلی ویت اور آپ کا ننیتال لشتے کر رہا ہے اس میں مہتوکون چیز یہ ہے کہ جو ساجیت ہے پورو میں دو جار اکیس میں نیوڈیا تانے سے جیل جا چکا ہے اور ان کی کرمینل ارتیاز سب ہی ہم لوگ آگے بھوڑ رہے ہیں میری طرف سے اس میں سرانی کاری کے لیے بیجا روپے کے اور ڈی آئی ساپ کی طرف اور کینڈر کی بھاچپا سرکار کی دمنکاریں نیتیوں کے چلتے کانگرس پارٹے کی راشتری ادیوش تونیا گاندھی کے خلاف ایڈی کی پوشتاج کے ویروت میں رودرپور ستیت امبیٹکر پارک میں جرہ کانگرس کمیٹی کی اوڑ سے موندھرنا پردشن کیا گیا بتاتے آپ کو کہ ایک کارکرم کے تحت ایدھرنا پردشن کیا گیا ہے اور اس کارکرم میں نیتا پردیپکش یشپال آرہا اپنیتا پردیپکش بھوون کاپڑی سمیت کانگرس کے تمام ویدھائک اور کارکرٹا شامل رہے سمجھانی سکستہ ہماری اس کا درپریوگ جو ہے یہ بھاردنز پارٹی کر رہی ہے اور ہمارے ماننیس سونے گادی ایونگ راہل گادی جی کے اوپر یہ ایڈی جانس بٹھال رہی ہے جو بالکل غلط ہے اور جیسے کی بیپکش ایک مضبوطی کی طور پر مولبوط بیوستاؤں کو لے کر کے اور جیسے کی مہنگائی کو لے کر کے یوہوں کو لے کر کے جہاں آواز بڑھانا کا کام کر رہی ہے وہاں ان کو ڈر لگ رہا ہے تو ایسے میں یہ ایڈی جانس کرا رہی پولیس کو اگر کر رہی ہے لیکن میرا کہنا ہے کہ بھاردنز پارٹی جو ہمارے اوپر ایسے ترکے سے سنیندر رچ رہی ہے اور بیپکش کو کمزور کرنے کا پیراس کر رہے کہ کبزور نہیں ہے آج ہم بھگا سنیند چوکو بیٹھائی رودھارپور میں ایک اوپاس کارکرم ہے اوپاس کارکرم میں ہم جتانا چاہتے ہیں کہ بھاردنز پارٹی کو کانگریس پارٹی مضبوط ہے اور پوری جانتہ کے ساتھ ایک ساتھ جوڑنے کے ساتھ ہے آج دیکھیں کہن سلطار کی جو مدل سکاری نیتیاں دلت نیتیوں کے ویروض میں اور جس طرح سے سردانی سستاؤں کا دلکیوگ کیند سرکار بندلے کی بھاونا سے سردانی سستاؤں کے جریعے کر رہی ہے اور ہمارے جو ہمارے نیتا ہیں ہمارے راشتی کانگریس کی اجھر شکریتی سونیا غدی جی کے خلاف اور آدھرنی رہول غدی جی خلاف لگاتار ایک ساجیس کے تحت ایک شڑی انتر کے تحت بے بنیاد آروب لگا کر جراد آروب لگا کر جس پہ کہی سچائی نہیں ہے جو ستی سے پرے ہیں بھگوڑا بھگوڑی اتنا دیش دیش دنہ کی تمام خبر کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھ ترے آرہ نیوز